ہمارے پاس یہ فریج جو ہے وہ رپیرنگ کے لیے آیا ہے تو سب سے پہلے اس کے کمپریسٹر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ کام صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کیونکہ یہ فریج جو ہے وہ بلکل بھی کولنگ نہیں کر رہا ہے تو اس کو پہلے سٹارٹ دے دیتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کی الیکٹرک لگائی ہوئی ہے تو اس کو آن کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی تقریباً 1.3 ایمپیر پہ 2 ایمپیر لے کے اور 1.3 ایمپیر پہ یہ جا چکا ہے تو اسی طرح سے میں نے یہاں پر بھی ایک اور ملٹی میٹر لگائے ہوئے تو اس کی مین وائر پہ تو ویسے تو یہ کی بات ہے تو 1.808 ایمپیر جو ہے وہ لے رہا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ تیمپریچن آپنے کے لیے یہاں پہ تھرمو سٹیٹ لگایا تو اس کا جو سینسر ہے دیکھیں یہ میں نے ڈسچارج پائپے لگا دیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنا گرم ہو رہا ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ کولنگ نہیں کر رہا ہے اب تھوڑی دیر ویٹ کریں گے دیکھیں اس وقت ٹائم جو ہے وہ دو بج کے 21 منٹوں میں ہیں تو تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا جو کٹنسر پائپس ہیں وہ گرم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اگر یہ گرم ہو رہے ہیں تو پھر بھی اگر کولنگ نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم اسے اندازہ لگا سکیں گے کہ اس وقت جو سسٹم ہے اس میں کیا فالٹ چل رہا ہے اب یہاں پہ سسٹم کو چلتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ٹونٹی ٹو پہ تھا ابھی جو ہے وہ تقریباً ٹونٹی ایٹ پہ جو ہے ٹائم جا چکے ہیں اور جو ٹمپریچر ہے وہ ٹونٹی سکس پائنٹ فور ہے مطلب کہ یہ تھوڑا سا کمپریسر اس کا گرم ہو رہا ہے تو یہ جو امپیرز ہیں اس کے ون پنٹ زیرو ون پی ہیں سیم ہی ہیں لیکن جب میں اس کو ایکچولی ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ جو ہے وہ سسٹم بلکل بھی تھنڈے کا تھنڈا پڑا ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ہیٹنگ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اور جب اس کے فریزر کو میں چیک کرتا ہوں تو مجھے اس کی پوزشن جو ہے وہ بہت ہی ویک نظر آتی ہے دیکھیں جی یہاں پر اس کے جو پائپس ہیں یہ مکمل طور پر بینڈ ہے بہت ہی حالت اس کی خراب ہے اور جگہ جگہ سے ایسی حالت ہے یعنی کہ کہیں سے زیادہ ہے کہیں سے کم ہے اور مکمل طور پر یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں پائپ جگہ جگہ سے بینڈ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں بیک وال سے یہ بھی مکمل طور پر بینڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی یہ مکمل طور پر بینڈ ہے نیچے جا چکے ہیں اور یہاں پر ایک اور جو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ ہے جی یہ اس کا گاڑا گاڑا نہیں کہہ سکتے میں پنجابی میں یہ بولتے ہیں لیکن یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی زخم نکل آئے وہ بڑا سا اندر سے ہی تو یہ دیکھیں جی اندر سے ہی اس کا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے ہو چکے تو یہ دیکھیں یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ پیس دیکھ سکتے آپ کہ مکمل طور پہ پھٹ چکا ہے اور اوپر بھی چکا ہے یہ جو اس کے نچلے سے ہیں یہ بینڈ ہو چکے ہیں نیچے کی طرف تو اتنا ہی یہ بہر آ چکے ہیں اور بہر آنے کے بعد یہ جگہ سے لیک ہو چکی ہے جگہ اور اس میں اس وقت گیس جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی جیسے کہ اس کی پائپس کو میں نے کار دیا ہے آپ نے دیکھا تو اسی طرح سے اس کی کیپری ٹیوب کو بھی یہاں سے الگ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اس کے فیلٹر کو بھی ہم نے یہاں سے لڑا کر دینا ہے کیونکہ اب یہ اس کو چینج کریں گے ہم موسیقی 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 ہے جیسے کہ میں نے سیکشن لائن پہ یہاں پہ پائپ لگائی ہے گیج لگائی ہے اور جو کیپٹی ٹیوب تھی یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر دیکھیں یہ نائٹروجن گیس سیلینڈر لگا دیا ہے اور اس کو آپس میں کنک کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ڈینیل میری ہیلپ کرے گا پائپ کو سیدھا کرنے میں اور یہ یہاں سے اس سیلینڈر کو اپریٹ کرے گا اب سب سے پہلے ان پائپ کو جو ہے وہ ہم ہٹ اپ کر لیں گے گھرم کریں گے تاکہ یہ اچھے سے جو ہیں وہ اوپر کی طرف آ سکیں تو سارے اسے گھرم کر دیں گے اب یہاں سے کافی حد تک جو ہے وہ پائپ گھرم ہو چکے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں اور بند کر کے ڈینیل چلے کھولیں کھولیں پریشر دیں سلوی 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 کتنا پریشر کیا ہے بس کھول دو ایک دفعہ کھول دو بند کرو بند کرو اور اگر پریشر کھول دو نا کھول دو پریشر یہاں سے بھی کہیں سے لئے کہ ابھی دوبارہ سے ہم اس کو گھرم کریں گے کیونکہ اس کی پریشر اس طرف تو آئے ہی نہیں ہے بالکل چلو ڈینی کھولو 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 پریشر پریشر کھولو سلوی 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 بس یہ نیچے سے لئے کہ دینی یہ بھٹ گیا ہے بھائی پچھ یہاں سے کچھ لئے کہ دیکھیں جی یہ پئیپ بھی لیک ہے اس کا جو فریج کا پھر ایپیلٹر کرو تو یہ بھی لیک ہے اس کو ہیچنے کرنا purposes کے کھول کھول ملکر sièخوں یہاں سے آواز آرہی ہے جبکو پریشر تو ہے وہ إن پائیپ woods میں بالکل بھی نہیں آرہا وہ فریج ہے ان کے پائیپس میں بلکل بھی نہیں آرہا ہے اور اس لیے بلکل بھی دیکھیں اس وقت یہ گرم ہے کافی زیادہ لیکن جو ہے وہ سیدھے نہیں ہو رہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی کیپٹی ٹیوب جو ہے وہ اندر ہی کہیں پھٹ گئی ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ پروبیم آ رہی ہے اور صرف پائپ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ اس کو ہو رہے ہیں اور یہ پھٹ گیا ہے یہاں پہ بھی سسٹم اور ابھی بھی آواز آ رہی یہاں سے اب فریج کے ویپریٹر کو ہم نے اوپر کی طرف کر لی ہے اور اس کے نیچے دیکھیں میں نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کی لیکن یہاں پہ مجھے کسی قسم کا کوئی اشک نظر نہیں آ رہا ہے اور یہاں پہ تمام پائپس جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرنلی جہاں پہ جوائنٹ ہے کوئی یہاں پر کوئی پروبلم ہوئی ہے اور یہاں پھر یہی پوائنٹ جہاں سے اس کے اندر کیپری ہے اور کیپری جو ہے وہاں سے کٹ چکی ہے اور اس طرف کو جو ہے وہ پریشر نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پروبلم ہو رہی ہے تو اب یہاں پہ ہم یہ کام کرنے میں فیل ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ اس کا تمام بیپریٹرز دونوں جو ہیں وہ چینج کر دیں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے ڈیو ڈیو ڈیو